ایک نردھن دھوبی تھا، اس کے پاس ایک گدھا تھا، گدھا کافی کمزور تھا کیونکہ اسے بہت کم کھانے پینے کو مل پاتا تھا۔ ایک دن دھوبی کو ایک مرا ہوا باغ ملا، اس نے سوچا میں گدھے کے اوپر اس باغ کی خال ڈال دوں گا اور اسے پڑی ڈیڑ ہوسیوں کے کھیتوں میں چرنے کے لیے چھوڑ دیا کروں گا۔ کسان سمجھیں گے کہ وہ سچمچھ کا باغ ہے اور اس سے ڈر کر دور رہیں گے اور گدھا آرام سے کھیت چر لیا کرے گا۔ دھوبی نے ترنت اپنی یوجنہ پر عمل کر ڈالا، اس کی یوجنہ کام کر گئی۔ ایک رات گدھا کھیت میں چر رہا تھا کہ اسے کسی گدھی کی رینکنے کی آواز سنائی دی۔ اس آواز کو سن کر وہ اتنے جوش میں آ گیا کہ وہ بھی زور زور سے چلانے لگا۔ گدھے کی آواز سن کر کسانوں کو اس کی اصلیت کا پتہ لگ گیا اور انہوں نے گدھے کی خوب پٹائی کی۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ اپنی سچائی نہیں چھپانی چاہیے۔